سورہ یونس آیت نمبر اسی پر چار میں نے پڑی ہے ایک بڑے عظیم پیغمبر موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو فرعون کے سامنے کیسے رہنا ہے وہ سنگین حالتوں میں کس طریقے سے جینا ہے یہ سبق سکا رہے وَقَالَ مُوسیٰ يَا قَوْمُ کہا موسیٰ نے آئے میری قوم کے لوگوں اِن كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ اگر تمہارا ایمان اللہ کی ذات پر ہے تم مومن ہو تم نے کلیمہ پڑھا ہے اللہ کو اللہ مانا ہے رب مانا ہے نبی کو نبی مانا ہے اِن كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَأَلَيْهِ تَوَكَّلُ تو پھر بھروسہ اسی پر رکھو اِن كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ اگر تم مسلمان ہو ایک بڑے پیغمبر ہیں اور وہ زمانے کے حالات میں سمجھتا ہوں آج کے حالات سے سو گناہ زیادہ خراب تھے ایک نہیں دو نہیں فرعون کاٹ رہا تھا بچوں کو سامنے فرعون موجود تھا اس کے سامنے جینے کا طریقہ ایک نبی ہمیں بتا رہے ہیں اِن كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ اگر تم ایمان لے کر کہ آئے ہو اللہ کی ذات پر بھروسہ اللہ پر رکھو سبحان اللہ امام تبری رحمت اللہ علیہ یہ بہت بڑے امام ہیں ابن کسیر رحمہ اللہ نے ان سے سیکھا ہے امام تبری رحمہ اللہ اس آیت کی شرعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں موسیٰ نے کہا اپنی قوم سے یہ لفظ تھے ویا قوم اِن كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِوَحْدَانِيَةِ اللَّهِ وَصَدَّقْتُمْ بِرُبُوبِيَتِهِ اگر تم نے اللہ کو یہ ایک معنی ہے اللہ کی توحید کو معنی ہے سمجھ کر سوچ کر مسلمان ہوئے ہو اور اللہ کی تصدیق اللہ کی رب ہونے کی بھی آپ تصدیق کرتے ہو تو بھروسہ اللہ کی ذات پر رکھو اس کا یہ معنی ہے ابن قیم رحمہ اللہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں وہ توقل کے بارے میں ایک لفظ کہتے ہیں قوة التوقل وزعفه بحسب قوة الایمان وزعفه آدمی کا توقل بڑھتا بھی اور گھٹا بھی ہے اللہ کی ذات پر آدمی کا بھروسہ کیسے بڑھتا ہے ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں ایمان اگر زیادہ ہے توقل بھی زیادہ رہے گا بھروسہ زیادہ رہے گا ڈرے گا نہیں مسلمان گھبرائے گا نہیں مسلمان اگر ایمان کمزور ہے ہر چھوٹی چھوٹی چیز سے گھبرائے گا ہر دن کی خبر پڑے گا ہر دن کی نیوز پڑے گا روز گھبراتا رہے گا اس کا مطلب یہ ہے تیرا ایمان کمزور ہے ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں